اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیکن وزنس اپ گائز آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بائی ناس پہ لسٹ ہونے والے کسی بھی نیو کوائن کو لسٹ ہونے سے پہلے کیسے بائی کیا جائے سو گائز اس پہ میں آج آپ کو ایک کمپلیٹ بریفنگ دوں گا اور اسی کو آپ فالو کر کے ایک واقعی ہی میں سیکرٹ ٹرک کو یوز کر کے آپ ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں بقائدہ آپ نے دوستو ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھنا ہے تاکہ آپ اس ٹرک کو سمجھ سکیں کہ اس سے ارننگ کیسے ہوتی ہے اور یہ دوستو مارکٹ میں تقریباً ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ اسی طریقے کار پر عمل کر کے دنیا ارن کرتی ہے لیکن شاید ہماری آڈیوز میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اس یوٹلائز کرنے کے میکنیزم کو نہیں جانتے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مستہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیو لسٹنگ کوئن کی کون سی قسم کو آپ نے بائے کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں دوستو ایک کوئن وہ ہوتا ہے جو لانچ پیٹ کے تھرو مارکٹ میں لسٹ ہوتا ہے جس کا بقاعدہ لانچ پیٹ اپنی سمجھنی تعریفوں کے پول باندھ کے اپنی ہی کرنسی میں آپ کو بائے کرواتا ہے جیسے کہ بائناس میں جب لانچ پیٹ آتے ہیں تقریبا ابھی تک پورے پچھلے کوئی پانچ سال میں بائناس کے اٹھائیس کے قریب لانچ پیٹ آ چکے ہیں جس میں کچھ لانچ پول بھی جو انوالو ہیں لیکن گائز وہ وہاں پر ایک مختص ہوتا ہے سپیشلی آپ کو بائناس پہ ہی وہ ٹوکن ملے گا بائناس کے پاس وہ آتھارٹی ہوتی ہے کہ جی یہ ٹوکن صرف ہمارے ہی پلیٹ فارم پہ آپ کو ملنے والا ہے کیونکہ لانچ پیٹ کے آتھارٹی ایک محسوس ایکسچینج کے پاس ہوتی ہے جیسے ریسرٹلی ہم نے دیکھا کہ بیڈ گیٹ جو کوئن لانچ کر رہا تھا لانچ پیٹ کے ثروع تو اس کی آتھارٹی انہی کے پاس مجود تھی سو آپ نے کیا کرنا ہے لانچ پیٹ والے کوئن میں یہ چیز آپ نے اپلائی نہیں کرنی وان ٹھنگ سیگنڈ ٹھنگ یہ بھی بہت اہم ہے کبھی بھی آپ نے سویپنگ کوئن میں بھی یہ جو کوئن سویپ ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک کوئن ڈی لسٹ ہوتا ہے اس کے بدلے میں ایک کوئن آتا ہے تو اس میں بھی آپ یہ چیز اپلائی نہیں کر سکتے لاسٹ تیسری جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ بھی بہت اہم ہوگی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی نئے کوئن کا پیر آتا ہے دنیا اسے بھی نئے لسٹنگ کوئن کے زمرے میں ڈال دیتی ہے جی کہ یہ بھی نئے کوئن آج لسٹ ہوا ہے گائز اصل میں کئی ایسے کرپٹو کے انویسٹرز ہیں لورز ہیں جو نئے لسٹنگ کوئن کا مقصد ہی نہیں جانتے نئے لسٹنگ کوئن بسیکلی دوستو اسے بولتے ہیں جس کا پہلے کہیں کوئی ریکارڈ یا ڈیٹا موجود نہ ہو وہ مارکٹ میں آتا ہے زیادہ تر انویشن زون سے میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ انویشن زون کا مطلب ہوتا ہے ہائیلی پامپ اینڈ ڈمپ یعنی کہ اتار چھڑاؤ جیسے کہ آج مارکٹ میں ہم نے دیکھا کہ اوسو کوئن گائز یہ بٹ گیٹ ایکسچینج پہ پہلے سے یہ لسٹ ہو چکا تھا ٹھیک اسی طرح اب آپ نے برائنڈ نیو ٹوکن کو جو بائنس پہ انویشن زون میں لسٹ ہونے جا رہا ہے اسے بائی کیسے کرنا ہے اب بات یہاں سے شروع ہوتی ہے جو مین اکثر دوستوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ سر بائنس پہ لسٹ ہونے والا کوئن ہم پہلے کیسے بائی کر سکتے ہیں لسٹ ہونے سے پہلے کیسے بائی کر سکتے ہیں گائز لسٹ ہونے سے پہلے ہم صرف ایک ہی ٹوکن بائی کر سکتے ہیں وہ ٹوکن ہوتا ہے جب بائنس لانچ پیٹ کے ثرو آپ کو ایک کوئن پروائیڈ کرتا ہے جی کہ آپ بی این بھی خریدو اور اس سے پہلے ہی آپ پولنگ سٹارٹ کر دو اور پول کے تھو جب بھی اس کا پول اینڈ ہوگا آپ کو جو ٹوکن ملیں گے وہی آپ کے نصیب میں آپ کو بائنانس کا ایک بقاعدہ میتومیٹک ہے وہاں پہ بورٹ کام کرتے ہیں بورٹ کے ذریعے جو آپ کے حصے آئے گا آپ کو پوچھا دیا جائے گا لیکن میں آپ سے اس سے ہٹ کے ایک انفرومیشن پروائیڈ کرنا چاہتا ہوں شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ ارن کر سکتے ہیں جیسے آج دوستو اسمو کو ہم نے لسٹ ہوتے دیکھا اور اوپیسلی زیادہ تر دنیا کیا کرتی ہے جو کرپٹو ایکسپرٹ ہیں آپ میں سے کئی دوست ہوں گے مجھے پورا یقین ہے نائنٹی پرسنٹ دوستوں کو یہ بات نہیں پتا ہوگی وہ جو ماننے کہ بائنانس انہوں نے اوپن کی ان کو پتا چلا کہ جی آج ادھر اسمو ٹوکن لسٹ ہو رہا ہے وہ جا کر سب سے پہلے اس کا ڈیٹا ڈوننے کے کو کوئن پہ نہیں ملا اوکی ایکس پہ نہیں ملا کریکن پہ نہیں ملا گیٹ آئیو پہ نہیں اچانک یہ پانچ چھ ایکسچینجز پہ ڈوننے کے بعد وہ دیکھتے ہیں جی کہ بیڈ گیٹ پہ یہ کوئن جو ہے وہ تین گھنٹے پہلے لسٹ ہوئے تو اس ٹوکن کو وہ بائے کر لیں گے بیڈ گیٹ پہ اور ویٹ کیا جائے گا یہاں پر بائنانس کے اوپن ہونے کا بائنانس پہ دوستو جیسے ہی وہ ٹوکن اوپن ہو کے اپنی لسٹنگ کھولے گا تو اس کے پرائز اگر مان لیں پیٹ گیٹ پہ ایک اشاریہ پنتالس چل رہے تھے یا ایک اشاریہ چالیس یعنی کے ون پوائنٹ فورٹی فائی ون پوائنٹ فورٹی چل رہے تھے تو بائنانس جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ساری ایکسچینجز کو آن کرتا مطبع آن نہیں کہہ سکتے مطبع ان کو ہیڈ کرتا ہے ان کا ہیڈ اشاریہ کنٹری میں بائنانس جو ہے وہ ہیڈ ایکسچینج کلاتی ہے اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ بائنانس اپنے ٹوکن کو لسٹ کر کے جب اوپن کرتا ہے ٹریڈ اوپن ہوتی ہے اس کی آپ بائی اور سیل پرچیز کر سکتے ہیں تو اچانک ہی اس کے پرائز بوسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے پرائز جہاں پر بوسٹ کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ آپ کو بٹ گیٹ پر بھی دیکھنے کو ملے گا تو ہوگا کیا ہنڈرٹ میں سے ایٹی فائی پرسنٹ ایسا ہوتا ہے یعنی کہ پچاسی پرسنٹ بہت بڑی ایک ریشو ہے مارکٹ میں اس طرح ان کرنے کی اب آپ نے اسے پہلے سے ہی بٹ گیٹ پر ایک اشاریہ چالیس ایک اشاریہ پنتالیس پر دیکھ رکھا تھا آپ وہاں پر اور کچھ نہیں بیس پچیس پچاس ڈالر کا وہ بائی کر لیتے ہیں ادھر وہ بائی ناس پہ اوپن ہوتے ہی بائی ناس پہ اوپن ہوتے ہی وہ آپ کو ٹو ڈالر کا پمپ دیتا ہے ٹو ٹو پوائنٹ ففٹی کا ون پوائنٹ نائٹی کا تو اس کا پمپ جو ہے وہ آل ریڈی آپ کو بٹ گیٹ پہ بھی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ان کی آپس میں وائبز جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں سٹارٹنگ کے اندر شروع والے دن میں بعد میں نہیں تو اس کے پرائز آٹومیٹکلی آپ کو کوئن پہ بھی بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر وہ وہاں پہ لسٹ ہوگا اس کے بعد کوئن مارکٹ کے اپ پہ بھی کوئن گیکو پہ بھی سو یہ ایک دم سے پھر بائی ناس سبھی کو رول کرنے لگ جاتا ہے اور ایون کے رینکنگ بھی کسی کوئن کی فائنلائز کون کرتا ہے بائی ناس ایکس چینج تو بائی ناس پہ لسٹ ہوتے ہی ایک کوئن کو ایک تمگا ایک میڈل مل جاتا ہے شولڈرز پہ کہ جی اسے بائی ناس نے اپنے ہاں جگہ دے دی ہے ٹریڈ کرنے کے لیے سو گائز ہوتا کیا ہے کہ اسی طرح دنیا پھر وہاں پر پہلے سے ہی بائی کرنے کا آئیڈیا لے لیتی ہے کہ جی بیڈ گیٹ نے ہمیں کیا آئیڈیا دیا اس کے کیا پرائز اوپن ہو سکتے ہیں تو وہاں سے آئیڈیا لے کر لوگ اس کوئن کو وہیں پہ بائی کر لیتے ہیں اور بائی ناس کی لسٹنگ کا ویڈ کرتے ہیں بائی ناس پہ جیسے ہی وہ ٹوکن لسٹ ہو کے اوپن ہوتا ہے وہ ڈیریکٹلی ہمیں ایک ڈالر دو ڈالر کا پم دیتا ہے جس سے ہم نے پہلے ہی بائینگ کار رکھی ہوتی ہے تو دوستو اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ٹوکن جو بائی ناس پہ لسٹ ہو رہا ہو لیکن جس طرح کہ میں نے آپ کو اقسام بتائیں کہ لانچ پیٹ کا ٹوکن کبھی نہیں ملے گا سوائپنگ کا ٹوکن کبھی نہیں ملے گا یہ دو ٹوکن اور تیسرا ٹوکن پیئر کے اندر مطلب یو ایس ڈی ٹی پیئر بی ایس ڈی پیئر اور ایتھیریم کا پیئر نہیں آپ نے یو ایس ڈی ٹی کے پیئر میں ہی ٹریڈ کرنی ہے اور وہ ٹریڈ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹوکن دوسری ایکسچینج پہ اور اسی لیے اکثر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ آپ کا سبھی ایکسچینجز پہ اکاؤنٹ ہونا چاہیے اگر آپ کرپٹو کے صحیح ایکسپرڈ بننا جاتے ہیں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کرپٹو سے آپ کے کمو بیش پانچ اکاؤنٹ ہونے چاہیے الیدہ الیدہ ایکسچینجز پہ اور آپ کو خود ڈیفرنسز ملیں گے اس طرح دوستو آپ کسی بھی کوئن کو لسٹ ہونے سے پہلے انک اسے خرید سکتے ہیں اور وہ پروفٹ گین کر سکتے ہیں جو آپ نے خیالوں میں سوچی ہوتی ہے لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا پریکٹیکل کرنے سے آپ کو ایک مرتبہ اسے پریکٹیکل کرنا ہوگا کیونکہ دیکھیں کرپٹو میں دماغ لڑھانا پڑتا ہے ٹریڈ میں دماغ کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا اور جیسے کہ ایک وزنسمن دنیا میں ٹریڈ کرنے سے پہلے اپنے دماغ میں ٹریڈ کرتا ہے اسی طرح آپ کو ریل ٹریڈ لگانے سے پہلے ایک مرتبہ ٹریڈ اپنے مائنڈ میں کرنی ہوگی تو سینٹس میں ٹریڈ بھی بہت فائدہ دیتی ہے ہمارے یہاں پہ کیا سوچ بائی جاتی ہے کہ جی ہمیں تو دو دو تین تین ڈالر چاہیے اب آپ خود سوچیں کہ سو ڈالر کی آسمو کے اندر گرہ بائنگ کرتے ہیں اور یہاں پر صرف دس سینٹ موو ہوتے ہیں تو آپ کی کتنی اچھی ارننگ ہو سکتی ہے صرف سو ڈالر کے ساتھ اور اسی کا انومیشن زون کا فائدہ آپ دوسری ایکچینج پر اٹھا سکتے ہیں مطلب کہ بائنانس پہ آج آسمو لسٹ ہوا اور اس کا فائدہ آپ بڈ گرڈ میں لے سکتے ہیں کیونکہ سٹارٹنگ کے ایرہ میں یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں آفٹر تھری فور فائف ڈیز ان کے رستے جدا ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ہوتا ہے دوستو ایک بزنس کانٹریکٹ ہر ایکسچینج دوسری ایکسچینج کے ساتھ بزنس کانٹریکٹ کرتی ہے جس میں کچھ دنوں کا تائین کیا جاتا ہے کہ بھئی اتنے دنوں بعد یہ کانٹریکٹ ٹوٹ جائے گا سو گائز میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے پرومیس کرتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں گا اس بارے میں آپ اسی طریقے سے فالو کر کے کسی بھی لسٹ ہونے والے کوئن کو بائنانس پہ کسی اور ایکسچینج پہ بائن کر کے فائدہ لے سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک کرنا مات بولیے گا اور اسے اگلے دوستوں تک بھی پہنچائیے گا تاکہ آپ کی طرح کوئی اور بھی فائدہ لے سکے اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ